اچھا یہاں پہ اب بات کنکہ چل پڑی فرقہ واریت کی مساجد کی طرف اشارہ ہوا کہ اختلاف کی جگہ بن جائے گی تو اکثر ہم جب آخر الزمان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک شخصیت کا نام آتا ہے جس کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمائے وہ کہا کہ میری اولاد میں سے مہدی آئیں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ اب اگر شیعہ دیکھ لیں یا سننی دونوں کا عقیدہ مہدی کے آنے پر ہے اور یہ بھی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس سے وہ بلہنوں کے آواز اٹھائیں گے تو چلے جو گزشتہ خلافات ان پر اختلاف تھا کیا وقت نہیں آ گیا کہ سب آنے والے خلیفہ کے نام پر جمع ہو جائیں کہ جس کے نام پر سب متحد ہیں اختلاف نہیں ہے اس سلسلے میں یہ امام مہدی علیہ السلام تو بھی آئے نہیں تو کب آئیں گے اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا نہ ہمارے نبی نے بتایا جنہوں نے بتانا تھا آئیں گے ہم اتنا بتا دیا ہے اور اہل سنت اور اہل تشیعہ میں یہ ایک اختلاف ہے کہ اہل تشیعہ کے نزدیک وہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے اور اہل سنت کے نزدیک امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے لیکن آنے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے نام کے اوپر اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اور جو نشانی ہیں وہ ان کے آنے میں کتنی دیر ہے وہ تو پتہ نہیں یہ ہے مسئلہ اب جو بگڑا ہوا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس میں ہر شخص کو اپنی ذات کو دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنے اندر سے تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے یہ ہے مجھے نہیں بتا کہ اقبال رحمہ اللہ نے اس آیت سے یہ شیر لیا لیکن اس شیر کو میں اس آیت سے جوڑتا ہوں کہ اپنے آپ میں غور کیا کرو کیوں اوروں کے پیچھے پڑتے ہو اچھا اصل میں سوال کرنے کا مقصر یہ تھا کہ ہم جب یہودیت کی تاریخ پڑھتے ہیں اور ابھی جو کچھ غزہ فلسطین جو سلسلہ چل رہے ہیں تو یہودیت میں بچوں کو شروع سے ہی آنے والے مسایہ یا جو ان کا آپ کہیں کہ مسیحہ ہے دجال ہے اس کی تربیت ابھی سے دے رہے ہیں یعنی گن کی ٹریننگ دیتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اور آنے والے کی تیاری کی جا رہی ہے تو کیا عالم اسلام جو اس وقت پس رہا ہے سوال اصل میں اس تناظر میں تاکہ اب ہمارے لئے وقت نہیں آگے کہ ہم بھی جس کے بارے میں خوشخبری دی گئی کہ آئے گا اور پوری دنیا عمدل انصاف اور پھر حضرتی صاحبی تشریف لائیں گے تو اس کے لئے تیاری بھی سے مدارس میں یا ہم یونیورسٹریز میں شروع کریں دیکھو نکوی صاحب اس کی جو تیاری ہے نا جی وہ ہیں غیر مسلم ان کے سامنے اب کوئی لائے آئے عمل کوئی نہیں کتابیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں اور ان کے چرچ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ہمارے سامنے قرآن موجود ہے اور شریعت موجود ہے تو ہماری تیاری یہ ہے کہ ہر مرد عورت جوان بڑا بچہ بچی اپنے آپ کو نبی کی صیرت میں ڈھالے اور ہماری عورتوں کے سامنے سیدہ فاطمہ ہوں ہماری عورتوں کے سامنے آج کہ جو بلکل مادر پدر آزاد عورتیں ہیں وہ نہ ہوں یہ ہماری تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے کردار بیلٹ کریں اور اس پر فوکس کیا جائے کہ ہم اچھے انسان بنیں اچھے مسلمان بنیں میں دس مدر سے اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے تو میں نے نساب کو بہت چھوٹا کر دیا ہے اور زیادہ میری جو قوت لگ رہی ہے اللہ لگائے رکھے جب تک میں زندہ ہوں اچھا مسلمان کیسے بنتا ہے صحیح کیونکہ صرف قانون پڑھنے سے آدمی انسان نہیں بنتا یہ تو ایسے جیسے کسی نے وقالت پڑی تو ہم امید رکھیں کہ یہ بہت سچا اور کھرا انسان ہوگا ایسے کسی نے فقہ پڑی ہم یہ امید رکھیں کہ یہ بہت کھرا اور سچا انسان ہوگا ایسا نہیں ہے کریکٹر اصل یہ کریکٹر اصل ہے اور ہمارے جہاں تربیت کرنے کے لیے جو پاکستان میں تین بڑے کام ہیں قدیم ترین کام ہے خانکاہیں جس میں لوگ کچھ لوگ ڈیوورٹ ہوتے تھے اور اللہ ان کے ذریعے سے تربیت اور اصلح کا سلسلہ جاری ہوتا تھا اور دوسرا اس کے بعد ہے مدارس دینی مدارس دینی مدارس میں تربیت ہوتی تھی اس کے بعد ہے تبلیغ کا کام یہ بعد میں شروع ہوا نا 1926 میں شروع ہوا تو یہ سب سے نیا کام ہے مدارس خانکاہیں بہت پرانا سلسلہ چل رہا ہے سب میں زوف آ چکا ہے جیسے بڑھاپا ہوتا ہے نا تو ہر عضو کمزور ہو جاتا ہے سارے آزا کمزور ہو جاتا ہے نا تو ایسی دین اس امت پر بڑھاپا آیا ہوا ہے تو اس کے سارے جو جتنے بھی ہیں اس کے کام دنیا کیوں یا دین کیوں وہ زوف کا شکار ہے بڑھاپے کا شکار ہے پشل سات سو سال سے کوئی قوم نئی مسلمان نہیں ہوئی آخری قوم ایز ان قوم جو مسلمان ہوئے مغل چنگیز خان کی اولاد تو پاسباں مل گئے قابق سنم خانے سے اس کے بعد کوئی سنم خانے سے پاسباں نہیں ملے اور پانی تھنڈا ہونے کے ایک طریقے گرم کرنے کے ایک طریقے سردیں آج کل گیزر کا گرم پانی اس میں ڈال دیں تو تھنڈا بھی گرم ہو جاتا ہے اس کا اصل علاج اس وقت یہ ہے جو میں سمجھاؤں تاریخ پڑھ کے اللہ کسی نئی قوم کو ہدایت دے گا اور وہ پورے جوش کے ساتھ آئیں گے اور ہم جو بڑھی قوم ہیں وہ ہمیں بھی کرما دیں گے یہ جو مسلمان ہیں ان سے کوئی امید نہیں صحیح آپ نے اب ذکر کیونکہ شخصیات کے ذکر چل رہا تھا شروع سے آپ نے پھر ایک اور نام لے لیا حضرت فاطمہ کا تو آئے مودت میں کیونکہ خلیل جو آپ نے کہا کہ بیٹھے ہوں سب تو نکل کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ یہ خلیل ہے لفظ محبت حبیب اللہ حبی آپ نے کہا اب یہاں پہ لفظ مودت ہے کیا فرق ہے محبت اور مودت میں مودت ہے حسن سلوک مودت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے تم نے حسن سلوک کرنا ہے میرے ساتھ میرے اہل بیعت کے ساتھ اور محبت اندر کی قفیت ہے تو وہ چونکہ ہر ایک تو محبت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اللہ نے کہا اکم السلاة لذکری میری یاد میں پڑھو یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن حکم موجود ہے ہمیں اپنی چیزیں یاد آجاتی ہیں نماز میں ہمیں اپنی چیزیں یاد آجاتی ہیں ہمیں اپنی یاد ہوتی ہیں تو چونکہ ہمیں اکیم السلاة بھی موجود ہے کہ نماز پڑھو تو اس کا مطلب ہے ہمارے جیسوں کی نماز بھی قبول ہو جائے گی